السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج ہم حرکت کا بیان پڑھتے ہیں حرکت زیر زبر پیش کو کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہوں گا یہ جو زبر جو ہوتا ہے اوپر رہتا ہے زیر نیچے اور پیش یہ ہوتا ہے پیش کی شکل اس طریقے سے ہوتی ہے اور جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں کیا نہ یہ تینوں چیزیں جس حرف پر پائی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے متحرک متحرک حرف کو جلدی پڑھیں ذرا بھی نہ کھیچیں یعنی پڑھتے وقت جلدی سے پڑھا جائے اس کو کھیچا نہ جائے جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پیش باس ان دبر بس باس اس طریقے سے نہ پڑھا جائیں گا کی با بس کھیچا نہیں جائیں گا کھیچا جائیں گا تو باس یہ غلط ہو جائیں گا بس پڑھ لینا چاہیے اسی طریقے سے علیف ہمیشہ حرکت اور جزم سے خالی ہوتا ہے اور حمزہ کبھی خالی نہیں ہوتا علیف کے اوپر اگر جزم یا حرکت کوئی آئے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے زبر زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں ذرا بھی نہ کھیچیں ابھی جیسے کہ علیف زبر ا با زبر ب دیکھو کھیچا نہیں جاتا فوراں پڑھا جاتا ہے تا زبر ت سا زبر س جیم زبر ج حا زبر ح خا زبر خ دل زبر د ذا زبر ز را زبر ر زا زبر ز سین زبر س شین زبر ش سواد زبر س واد زبر د قا زبر ط زا زبر ز عین زبر ع عین زبر غ فا زبر ف قاف زبر ق کاف زبر ک لام زبر ل میم زبر م نون زبر ن واو زبر و ہا زبر ہ حمزہ زبر ا یا زبر ی یا ہمارے آج ہم نے جو حرف زبر والے حرف کی ادائیگی کیے آپ اس پہ غور کیجئے اور دھیان سے پڑھنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آپ لوگوں سے گزارش ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے لائک کیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ